ہندو برادری کے خلاف متنازہ بیان پڑ گیا بھاری پیاز الحسن چوہان کی ہو گئی چھٹی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی وزیراعلا پنجاب پیاز الحسن چوہان سے استیفہ لے لیا ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز قلنے استیفے کی تصدیق کر دی سمسام بخاری کو وزیر اطلاعات پنجاب بنانے کا فیصلہ کل گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب شادری محمد سرور سے حلف اٹھائیں گے وزیراعظم نے بھی فیاز الحسن چوہان کے خلاف سخت کاربائی کی ہدایت کر دی فیاز الحسن چوہان کا متنازعہ بیان پر متحدہ اپوزیشن کا مطالبہ کام کر گیا پنجاب اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے استیفے کا مطالبہ کیا اور قرارداد بھی جمع کروائی فیاز چوہان کی اسمبلی آمد پر محاصرے کا بھی اعلان کیا پیپلز پارٹی کے حسن مرتضا نے اسمبلی رکنیت ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا خلیل تاہر سندو نے ایوان سے ووک آؤٹ کیا بولے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاز الحسن چوہان کی بات سے دل آزاری ہوئی ڈیپٹی سپیکر بھی فیاز چوہان کے بیان پر ناراض وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کت طرح کے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں خوادر سلمان رفیق کا فیاز الحسن چوہان کے بیان پر رد عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانہ محمد اقبال سبائی وزیر بشارت راجہ بھی وزراء کی ایسی بیان پاسی سے ناخوش نام لیے بغیر بولے کسی بھی وزیر کو متنازع بیان سے گریز کرنا چاہیے وزیراعظم اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اتریں کوئی این آر او نہیں مانگ رہا اگر اس وقت یقجہتی کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیراعظم ہوں گے مودی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک فوج نے جواب دیا مودی حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمیں مناسب سفارت کاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صادر کمرزمان قائرہ کی پریس کانفرنس پنجاب پولیس کی وردی کی تبدیلی کا ایک بار پھر چھنچٹ پنجاب پولیس کالی اور گرین کے بعد اب نظر آئے گی بلو یونیفارم میں وزیراعظم پنجاب نے منظوری دے دی نئے مالی سال کے آقاس سے اہل کا ڈاک بلیو پینٹ اور لائٹ بلیو شٹ پہنیں گے نئے یونیفارم سے پولیس کا سوفٹ میں جو جاگر ہوگا عثمان بزدار پولیس کی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی بھی ہیدار وزیراعظم اسمان بزدار کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ پولیس شکایات سینٹر، مانیٹرنگ روم اور دیگر شعبوں کا معاینہ کیا وزیراعظم نے خدمت مراکز کی موبائل اپلیکیشن کا اختتاہ بھی کیا پولیس کو عوام کی امنگوں پر پورا اترنا ہے عثمان بزدار آئی جی آفیس پہنچنے پر وزیراعظم کو پولیس کے چاک و چوبن دستن سلامی پیش کی وزیراعظم کا آئی جی آفیس کا دورہ اور پولیس کے سدائے ہوئے شہری سڑکوں پر بیٹے کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر چونیا کے خاندان کا آئی جی آفیس کے باہر ڈی پیو قصور کے خلاف احتجاج پولیس کا روائی نہیں کر رہی مظاہرین کی دوہائی اہلکاروں کی پہلے مظاہرین کو آئی جی آفیس سے زبردستی ہٹانے کی کوشش پھر پکڑ کر تھانہ انارکلی میں بند کر دیا بعد میں رہا کیا رائی ونڈ میں قتل ہونے والے جہانزیب کے ورسا کا بھی مظاہرہ مظاہرین نے بھٹی چاک کو بلوک کر دیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم تنہا حکومت کے لیے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل پرائیوٹ سیکٹر کے تعاون سے ہی منصوبہ ممکن ہوگا ہاؤزنگ، پھارٹا، الڈی اے قوانین بھی جلد بدل دیے جائیں گے سبائی وزیر میاں محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیراعظم کی خواہش ہے ہائی رائز بیلڈنگز بنائی جائیں نواز شریف کو انجائنہ کا ٹیک ہونے پر سپرے دیا گیا نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ اپنی تکلیف کا کسی کو بتائیں گے نہ شکایت کریں گے نواز شریف تین بار وزیراعظم رہے ان کی صحت کے حوالے سے حکومتی رویہ حیران کن ہے مریم نواز کا ٹویٹ نواز شریف نے کہا وہ صرف چکر لگانے کے لیے اسپتال نہیں جانا چاہتے مریم نواز اور ڈاکٹر ادناد نے جیل میں نواز شریف سے ملاقات کی پانی کا زیاہ روکنے کے حوالے سے پنجاب وارٹر کمیشن کا پہلا اجلاس صدارت جیسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی نے کی اجلاس نے پانی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال واسا کی جانب سے پانی کے زیاہ کو روکنے کے لیے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی سرویس سسٹیشنز پر گاڑیاں دھونے سے متعلق چالان پر تفصیلی آگاہ کیا گیا لاہور سمیت پنجاب بھر کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فرانسی کو آڈٹ کا معاملہ جی آئی ٹی کی اٹھانوے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بقائدہ انکواری کی سفارش ایف آئی ایک وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف انکواری کے ایک کامات مل گئے جسمانی ریمان کی نیب کی استعداد مسترد ایتا صاحب عدالت نے عبدالعلم خان کا تیرہ روزہ جوڈیشل ریمان دے دیا کیمپ جیل کی بجائے کورٹ لقپت جیل بھیجنے کی عبدالعلم خان کے وقیل کی استعداد بھی منظور اٹھارہ مارچ تک جیل روانہ ثابت صوبہ وزیر کی آج چوتھی پیشی تھی نیب دی چھے فروری کو گرفتار کیا ستائیس روز نیب کی تحویل میں رہے تین مرتبہ جسمانی ریمان ہوا ایک ماہ میں جیڈیشل انکوائری کا حکم دیا تھا چودہ مارچ کو ایک ماہ پورا ہو جائے گا ریپورٹ داخل کریں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وفا کی حکومت سے جواب طلب چھے پولیس اہلکار ملزم قرار دیے گئے مارے جانے والا زیشان دہشتگر تھا تعلق ڈائیٹ سے تھا چائٹی کے سربرائے جاہ شاہ نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی لاہور ہائی کورٹ نے قرآن ایکٹ پر منوان عمل کرنے کا حکم دے دیا غلط ترجمہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے عدالت کا آئی جی پنزاب کو حکم عدالت کی حکم پر آئی جی پولیس، چیرمن قرآن بورڈ و دیگر افسران عدالت پیش ہوئے رنگ و نسل اور تاس سب سے بالہ تر ہو کر قانون پر عمل کروایا جائے جسٹس شجاعت علی خان زمداریاں پوری کر رہے ہیں ڈی جی محکمہ اوکا میٹرک ڈراؤپ آؤٹ کا معاملہ سال دو ہزار انیس میں ڈراؤپ آؤٹ سکول سربراہوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ڈی پی آئی سیکنٹری ایڈوکیشن نے مذکورہ سکول سربراہوں کو گیارہ مارچ کو طلب کر لیا ایڈوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ ارسان جوڑے پل نظام آباد کا علاقہ ٹوٹ فوٹ کا شکار سیوریز کا پائپ لائن ٹوٹنے کی وجہ سے گندہ پانی سڑکوں پر جمع گلیاں تعلق کا منظر پیش کرنے لگیں گندے پانی کی وجہ سے اہلِ علاقہ کو عام دورفت میں مشکلات مہینہ بھر گیس نہیں آتی بل ہزاروں میں آتا ہے مدینہ کالونی کے رہائشیوں کا بل اٹھا کر سوئی گیس کے دفتر کے باہر احتجاج کم پریشر اور گیس کے بندش پر بھی شہری پریشان سنت نگر دیو سامات روڈ کے رہائشی گیس سے محروم مکیز سڑکوں پر نکل آئے گیس دو گیس دو کے نارے سبزی منڈیاں ہوں یا عام بازار ہر طرف مہنگائی کی یلغار ٹیمارٹر میں پہلے ماری سنچری اب قیمت ہے 130 روپے کی حد سے پار لہسن 156 اور ادرک 166 روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا موسمی سبزیاں بھی مہنگی عوام چکرا کر رہ گئے برائلر کے ٹرپل سنچری کی طرف بڑھتے قدم آج پھر قیمت 9 روپے بڑھ گئی تین روز میں 18 روپے اضافہ ریٹ 247 روپے فی کلو ہو گیا مرگی کے ہائی ریٹ سے شہریوں کا پارہ بھی ہائے ہو گیا ڈی سی سولیہ سعید کی زیرے صدارت ڈسٹرک ریو کمیٹی برائے ایجوکیشن کا اجلاس لاہور کو درجہ بندی میں ایک ماہ میں چھٹی پوزیشن پر لائے جائے گا تعلیمی اہداف کے کمزور ایڈیاز پر بھرپور توجہ دی جائے ڈیپٹی کمیشنر سولیہ سعید کا وحدت روڈ سائنس کالیج کا بھی دورہ محکمہ سیول ڈیفنس کی جانب سے طلبہ کو دی جانے والی ٹریننگ کا جائزہ لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن ایم ڈی ایل ڈیو ایم سی خالد نظیر وٹو کا شمالی لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ تیزاب اہاتہ ناخدا چوک شادباغ میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ کہتے ہیں شہر میں صفائی آپریشن جاری ہے صورتحال پر جلد قابو پا لیں گے سٹی ٹرافک پولیس کی افسران کا شہن شاہی انداز ایس پی ٹرافک کے گارڈز کا شہری پر تشدد کلوز سرکٹ کیمرے کی فٹیج لاہور نیوز کو محصول اہل کاروں نے ایس پی ٹرافک کی گاری کے سامنے آنے پر کار سوار کو روکا کار سوار کو کھینچ کر گاری سے اتارا اور تشدد کا نشانہ بنا ڈالا شہری کی داد رسی کی بجائے اُلٹا مقدمہ ہی درج کر دیا ترجمان ٹرافک پولیس نے تشدد کا السام مسترد کر دیا جیوے جیوے پاکستان پوری قوم یک زبان لاہوریوں کا پاکستان سے محبت کا سلسلہ جاری لاہور ہاٹیلز این ٹوریزم اسوسییشن نے ڈیویس روڈ سے چیرنگ کراس تک امن ریلی نکالی شراقہ کی افواج پاکستان کے حق میں بھرپور نارے بازی ملک کی خاطر قربانی دینے سے درگر نہ کرنے کاز میٹروپولیٹن کارپریشنز میونسپل کارپریشنز ٹرسٹک کانسلز اور میونسپل کمیٹیوں کی ایک ارب چھپن کروڑ ارسٹھ لاکھ بیاسی ہزار کی گرانٹ موصول مہتمای خزانہ پنجاب نے صوبے بھر کے بلدیاتی داروں کو پراپیٹی ٹیکس کے شیئر کی گرانٹ چاری کی ریلوے میں بہتری کے دعوے ہوائی ثابت انتظامیاں ٹرینوں کی بھوگیاں پوری کرنے میں ناکام کوئٹا جانے والی اکبر ایکسپریس کے مصافر ڈٹ گئے دو بھوگیاں کم ہونے پر سراپا احتجاج ٹرین کو روانہ نہ ہونے دیا اور کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی پسپائی یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ نے بھارت کی رکنیت موت تل کر دی تمام ممالکوں بھارتی ریسلنگ فیڈریشن کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی ہدایت بھارت بینل اکوامی مقابلوں میں ایک خاص ملک کے پہلوانوں کو ویزے جاری نہیں کرتا تاثب ختم کرنا ہوگا یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ